ہم نے تو ان کو افتار کی دعوت دیئے تھا صاحب کہ آئیے بیٹھیں گے کر کے اس گناہ ہم کو کیا ممن تھا کہ آپ اس طرح کے نفرتوں کا یہاں پر ہے تو ایک چنگاری جلا کر ہے تو آپ نکل جائیں گے کہ جلنے دو آپ شہر جلتا ہے تو جلنے دو کر کے لیکن ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ صاحب نہیں ہمارے لیے ہے تو رازمیتی معنی نہیں رکھتی ہے ہمارے لیے ہمارے شہر کا وقاس معنی رکھتا ہے اس ٹیج کے اوپر سے کیوں پانی کے بارے میں نہیں بولے کیوں بیروزگاری کے بارے میں نہیں بولے کیوں پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں نہیں بولے آپ کے پاس کا ڈائریک سعودی عرب سے سستا پیٹرول آتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے کارے کرتا بھی وہی پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ بول نہیں رہے آپ کے کارے کرتا بھی بیروزگار ہے ان کو بھی نوکری چاہیے ان کو بھی دھندہ چاہیے اس کے بارے میں بھی کمی بولیے راش تھاکرے انہوں نے پھر ایک بار الٹی میٹم کی بات کہیں ہے تین مئی کو عید ہے عید کے دن کے بعد یعنی چار تاریخوں لاؤڈ سپیکر نکلنے چاہیے اس بارے میں ایم آئی ایم کے اورنگاباد کے سانسد امتیا جلیل کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہو پورے بھاشن دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تین تاریخ کے دن عید ہے اور عید کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو اس لیے میں چار تاریخ کی تو اگر وہ چار تاریخ کے دن کا الٹی میٹم دے رہے ہے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اوپن چیلنج کرنا کسی گورنمنٹ کو پرشاسن کو پولیس کو سرکار کو یہ کتنا صحیح ہے یہ سرکار نے بتانا چاہیے ورنہ اس دیش کے اندر اگر رول آف لاؤ اگر نہیں رہے گا تو کل کے دن ہے تو ہر مددے کے اوپر ایسی طرح سے لوگاں الٹی میٹم دیں گے بھائی اگر کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ججمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے ہانڈل کرنے کا ہے لیکن یہ جو نفرتیں جو پھیلائی جا رہی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سرکار کو پرشاسن کو ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے سی آئی سی روٹی سکھنے کی بات ہو رہی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ مجھے ہی بتائیے گا آج آپ یہاں پر آ کر اس طرح کے مددے کو آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر آتے ہیں اور جس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اگدہ ہو دیا اس کا مطلب یہ ہے ایک بار ہو جانے دو اگر یہ سیدھے طریقے سے نہیں مان رہے ہیں تو ایک بار ہو جانے دو کر کے یہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہ کے پورے میڈیا کے سامنے مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے میڈیا کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کر کے اب میں مہراشتہ کے گرہ منتری دلیف ورسے پارٹیل سے ڈی جی پی سے اور رنگ آباد کے پولیس کمیشنر سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے طریقے سے نہیں مان رہے ہیں تو ایک بار ہو جانے دو کر کے دیکھئے چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر کہ کرونا کے پیریٹ کے اندر طرح باہر کیوں گئے آپ کے اوپر کیس ریجسٹر ہو گیا ہے بارہ کیسز روڈ کے لیے اندولن کر رہے ہیں بارہ کیسز میرے اوپر تھوپ ڈالے ہیں اس طرح کی آپ اوپن چیلنج کر رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر پولیس کاروائی نہیں کرتی ہے تو میرے حساب سے یہ بہت ہی درباگیا کی بات ہے اور اس کا کوئی انت نہیں رہے گا دیکھیں زبان ہمارے موں میں بھی ہے بول ہم بھی سکتے ہیں لیکن آج ہم مہراشترہ میں دیش میں اشانتی نہ ہو ہم سب مل جل کر رہے اتنے سالوں سے ہماری پرمپرہ ہے ہماری تہذیب ہے ہماری سنسکریتی ہے اور یہ صاحب کو اتنا نہیں پتا ہے اپنے آپ کی جس پارٹی کا نام ہے تو مہراشترہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آج مہراشترہ دن ہے آج مہراشترہ اسٹیبلش ہوا تھا آج مہراشترہ فاؤنڈیشن ڈے ہے اس دن ہے تو اگر آپ اس طرح کے نفرتوں کی بات کر کے اگر جائیں گے تو یہ راجے کہاں جائے گا یہ دیش کہاں جائے گا چنتہ ہے انہیں ایسا لگ رہا ہے اپنے لوگوں کی چنتہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ جس پرکار سے انہیں پوٹرے کیا گیا ہے ہندو جنرل نائک تو اس پرکار سے کیا ہو رہا ہے اورنگا بات کوئی کیوں چنا انہوں نے ان کی یہ بڑی سباہ کرنے کے لئے دیکھیں میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سیاست کی دکانوں میں روشنی کے لئے یہ ضروری ہے ملک میرا آپ جلتا رہے یہ ہر سیاسی پارٹی چاہ رہی ہے کہ میری سیاسی دکان کے اندر روشنی لانے کے لئے مجھے ملک کو جلانا پڑے گا اور یہی کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یہی کام شف سنا کر رہی ہے دو چھوٹے چھوٹے پیادوں کو لے کر مہاراشتہ کے اندر کانگرس اور ان سی پی کو لے کر اور وہی کام اب جس کی دکان پوری طرح سے بند ہو چکی تھی روشنی نہیں تھی تو اب چلو ملک کے اندر آگ لگائی جائے اور اپنی دکان چلائی جائے پھر ایک بار اٹھنا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو منسے کو جس پرکار سے ان کے جو کارپوریٹرز ہیں ان کی بھی سنکھیا کم ہو گئی ہے بھلے ہی راش تھکرے جو کراوڈ پولر کہلاتے ہیں جو بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ان کو سننے کے لئے آتے ہیں آج ان کے پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ نوبت ان پر آگئی ہے دیکھیں میں آپ کو پورے یقین پوری ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سبھاؤں کے اندر لوگ آئیں گے سنیں گے سن کے جائیں گے لیکن آج کا یوہ پیڑی جو ہے وہ بہت ہوشیار ہو چکا ہے اس کو اپنی نوکری کی فکر ہے اس کو اپنے کاروبار کی فکر ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے پریوار کی دیکھ بھال کیسے کر سکوں اسے یہ فکر ہے کہ میں دیڑ سو روپیے میں پیٹرول اور ڈیزل کپ چلا جائے گا تو میں آدھی لیٹر ہی بھرا سک رہا تھا اب کئی پاو لیٹر کے اوپر نہ آ جائے بات کر کے تو یہ مددے اس کے لئے معنی رکھتے ہیں دیکھیں آپ ستر سالوں سے آپ الگ الگ جاتی دھرام اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مددوں کی آپ بات کر رہے ہیں اگر میں گنا نہ چاہوں تو بہت سارے مددے ایسے ہیں جو ہمارے ہندو اور بھاووں کے ان کے تیوہاروں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نہیں نکالیں گے ہم ہے تو آپ کی طرح ہے تو وہ راجنیتی نہیں کرتے ہیں جس کے اندر آپ چھترپتی شیواجی مہراج پھولے شاہو امبیٹ کر ان کے بغیر ان کی دکانیں چلتی نہیں ہیں یہ لوگوں صرف ہے تو یہ مہاپروشوں کا نام جو ہے یہ اپنی دکانیں چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم یہ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں اور نہ کبھی کریں گے ہم ہم ان کا عادر کرتے ہیں سممان کرتے ہیں لیکن نام اتنے بڑے بڑے لوگوں کا لینے کا اتنے مہاپروشوں کا لینے کا اور کام کیا آپ خود دیکھئے گا کہ ان کے کام کیا ان کے بولنے کا انداز کیا چھترپتی شیواجی مہراج کے بارے میں اگر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اگر آپ نے نہیں پڑے ہے تو مجھ سے کہیے کہ میں آپ کو ایک پستک بھیجتا ہوں چھترپتی شیواجی مہراج کون تھے کر کے یہ جتنے بھی نیتا ہے چھترپتی شیواجی مہراج کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے جوتی کی دھول نہیں ہے یہ ایک پھول پنانے سے ہے تو کوئی مہاں نہیں ہو جاتا ہے ان کے پتلے کو پھول پنا کر ہے تو آپ کو کوئی چھترپتی شیواجی مہراج کا آدش ماننے والا نہیں بن جاتا ہے ان کے بارے میں سمجھو وہ کون تھے کر کے اور ذرا بھی اس کا اگر ایک پانچ پرشنڈ بھی اگر اندر اپنے میں لے کے آنے کی کوشش کرے تو یہ دیش کہاں جائے گا لیکن اپنی دکانیں اپنے دھندے چلانے کا ہے دیش گیا بھاڑ میں مہاراشتہ کو جلنا ہے جلنے دو نفرتیں پھیلنی ہے پھیلانے دو اپنی دکان کے اندر روشنی ہونی چاہیے دیش کے اندر آگ لگنی چاہیے بھاج اپا منسے کا استعمال کر رہی ہے جس پر کرچے شیو سے نہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے کوئی اور انہیں پارٹنر چاہیے یہ ووٹ بٹو رنے کے لیے ہندووں کے دیکھیں یہ بھارتیہ جنگتہ پارٹی ہی میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے ایک بار پھر سے دوہر آ رہا ہوں اس دیش کے اندر اگر آج نفرتوں کا کاروبار چل رہا ہے نفرتوں کے محل اگر سجائے جا رہے ہیں تو ان نفرتوں کو اس ملک کے اندر پنپنے دینے کے لیے جو شخص سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ دیش کا وزیر آزم ہے دیش کا پنت پردھان نرندر موڈی ہے جس دن نرندر موڈی نے ہے تو یہ کہا کہ نہیں میں اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کروں گا اس دیش کے اندر ہے تو ہم ہماری کچھ اگر مدے ہے تو ہم مل بیٹھ کر کریں گے لیکن تم خاموش ہے اس وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باس ہی اگر خاموش ہے تو ہم تو کچھ بھی بولیں گے ہم تو کچھ بھی کریں گے مہارا شاکری نے کہا ہے کہ اگر لاؤڈ سپیکر یو پی میں نکل سکتے ہیں مجیدوں کے اوپر سے تو پھر مہارا شاکر کے مجیدوں میں سے کیوں نے نکل سکتے ہیں آپ اتنے سال تک گھنٹیا بجا رہے تھے کیا مہارا شاکر میں سرکار کس کی تھی آپ بھی تو تھے نا دوہزار چودہ سے دوہزار انیس جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی جس کے اشاروں کے اوپر آپ سب یہ کام کر رہے ہیں مہارا شاکر میں ان کی سرکار تھی شف سینہ کی سرکار تھی آج حقیقت یہ ہے پنکر صاحب کی سبھی راجنیتک پارٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے بڑا بننا ہے اس دیش کے اندر تو مسلمانوں کے مددوں کو اٹھاؤ مسلمانوں کے خلاف جتنا تم بولو گے تو میں بڑا بن جاؤں گا اور اس خور کے اندر بھارتیہ جنتہ پارٹی لگی ہوئی ہے شف سینہ لگی ہوئی ہے کانگریس لگی ہوئی ہے بھی من سے لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے مسجدوں کے اشیو اٹھاؤ لاؤڈ سپیکر کے اشیو اٹھاؤ ان کے ہجاب کے اشیو اٹھاؤ ان کے ٹوپی کی ان کے داڑی کی ان کے برخے کے اشیو اٹھاؤ جتنا یہ مددے اٹھائیں گے اتنی اپنی دکانیں چلنے والی ہے کر کے یہ سب کو سمجھ میں آگیا ہم نے تو ان کو افتار کی دعوت دیئے تھا صاحب کہ آئیے بیٹھیں گے کر کے ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ اس طرح کے نفرتوں کا یہاں پر ہے تو ایک چنگاری جلا کر ہے تو آپ نکل جائیں گے کہ جلنے دو آپ شہر جلتا ہے تو جلنے دو کر کے لیکن ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ صاحب نہیں ہمارے لیے ہے تو رازنیتی معنی نہیں رکھتی ہمارے لیے ہمارے شہر کا وکاس معنی رکھتا ہے اس ٹیج کے اوپر سے کیوں پانی کے بارے میں نہیں بولے کیوں بیروزگاری کے بارے میں نہیں بولے کیوں پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں نہیں بولے آپ کے پاس کہ ڈائریکٹ سعودی عرب سے سستا پیٹرول آتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے کارے کرتا بھی وہی پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ بول نہیں رہے آپ کے کارے کرتا بھی بیروزگار ہے ان کو بھی نوکری چاہیے ان کو بھی دھندہ چاہیے اس کے بارے میں بھی کبھی بولیے